علی بھئی آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں امیر المؤینین سیدہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب قبر مبارک کی توہین کی گئی بلکہ ان کے دھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی مہربانی فرما کر اس سوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ ورانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے دھانچے کو اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ارز کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنیلٹی کون ہے سنن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر سو سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبوس کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سو کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا ہر سو سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبوس ہوگا اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبوس کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ انہو و علیہ السلام یہ سارے دعائی کلمات ہیں جو ہم ان کے لئے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو ان پر آمین نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ون زیرو ون ہجری میں آلموسٹ دو سال کے بعد سوہ دو سال ان کا خلافت کا دور منتا ہے ایکزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دور ہے اٹیس سال کے عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا صرف اٹیس سال کے عمر میں نائنٹی نائن ہجری سے ون زیرو ون ہجری تک یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ باقی ان کی جو پرسنیلٹی کی جو خوبیاں ہیں یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے باہر ڈالی یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے اس کے اوپر آلیڈی میرا ایک کلپ رکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشتگرد یعنی ان کا پالتو دہشتگرد حجاج ابن یوسف آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنیلٹی کا تعرف کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پر خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں بارل مختصرن یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں چھے لوگوں کو خلفہ راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی یہ پانچ کنزیکٹف اور چھتے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے امت میں دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے ایک پہلا مجدد اور ایک آخری آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی اور پہلے عمر بن عبدالعزیز باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں ان پر بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوک کے ساب سے مجددین پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفہ راشدین میں سے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آلِ حمیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس شرم میں سے بھی خیر نکالا اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی حجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو عمیہ کے جتنے حکمران تھے نا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو عمیہ کے دو خلفہ کی لاشیں نہیں نکالیں قبروں سے نمبر ون سیدنا عثمان ابن افان اور نمبر ٹو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نام لیے وغیر ساروں کی انہیں لاشیں ٹانگی صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی ساروں کے ڈھانچے ہی نکلی تے آپ کہتے ہیں رہے محمد کے غلاموں کا کفن بھیلا نہیں ہوتا یہ آپ کانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے ہاں کسی کو مل جائے اولادہ بات ہے وہ میں بتا بھی دوں گا بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر انبی ہونے کے باوجود تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا اور بنو عباس شیان علی کی وجہ سے حکومت میں ہے تھے ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس وقت شیان نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا شام سے وہ نکال کے تو لاش تانگ دیتے اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا آج یہ پراپوگنڈا کرنا ہے کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈویجویل کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مضمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کی ہے نمبر ون آل عمیق نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا نمبر ٹو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سبو شتم کا سلسلہ ساٹھ سال سے سلح حسن اکتالیس ہجری سے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل جاری تھا وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے میں داخل کی ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ناؤد باللہ من ذالک تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت سورت النحل آیت نمبر نائنٹی اور نمبر تھری انہوں نے جاغیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی حالکہ اس کے وہ پمان نہیں تھے وہ نہ بھی دیتے اس کی جو انکم تھی وہ آلیڈی بنو حاشم کو جاری تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی منجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوئے تو میں یہ بھی ختم کروں تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں باقی اگر انڈویجولی کو یہ کرتا ہے تو اس کا اپنیٹ ہے اور مجھے بتائیں چاند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلمن اس کے اوپر میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے ایک ملین کے قریب اس کی ویورشیپ ہونے والی ہے سیدہ عائشہ کا قاتل کون تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیئے ہیں مسند آمد سے المستدرگلی الحاکم سے صحیح مسلم سے تو حجر ابن عدی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کیے کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی اب سنی کہہ رہیں گے شیعہ نے کام کی ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دہشت گرد اور فرقہ باز لوگ جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلانیں برات کر دیں تو نچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہے ان لوگوں کا کوئی مسئلک نہیں ہوتا اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ برنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حومتی کی جائے لہٰذا ان لوگوں کا کسی مکتبے فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ اس کو جھوڑنے کی کوشش کی جائے ادرویز پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مولا علی پر سبوش حتم ختم کروایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر یہ میرا گولڈن کوٹ ہے یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا اس مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام داماد رسول اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سبوش حتم ممروں سے ختم کروایا عمر بن عبدالعزیز اپنے نام عمال میں یہی ایک نیکی لے جائے کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو ساٹھ سال سے سبوش حتم ممروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا تو اس کے بعد ان کے کسی نئے عمل کی ضرورت ہی نہیں یہ میرا حسن زانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناصبی مجود ہیں دنیا میں اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اچھا جو لوگ جو ہیں نا وہ آل عمیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل عمیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فیرون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں موسیٰ کی پروش علیہ السلام کی فیرونیوں میں ہوئی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہیں ان دو پرسنیلٹیز کے پیچھے آپ آل عمیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کونسی دینی تجدید کی ہے وہ بتا دیں انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتا ہے یا حاکی کی چیمپئنس ٹرافی جتا ہی ہے وہ ذرا بتائیں ہیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کونس ہے جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ چال جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین علاق ہو چکے تھے انہوں نے اس کو ایک کیا خلفان نے بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا مولا علی کے اوپر سبوش حتم کروا جاتا تھا ممبروں سے اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چپٹر میں جلال الدین سیوتی المتوفا نائن الیون ہجری نے خود نکل کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سبوش حتم ختم کروا کے سورة النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے کے اندر داخل کی ہے اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ کوئی سٹوری ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے اور امام بخاری امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا آپ مولا علی کا چپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ علی امیہ جو ہے وہ لانت کروایا کرتے تھے سحی بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3703 ہے سحی مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے غدیر خوم کی حدیث ہے نا مسلسل چار 625 سے 628 اس سے اگلی حدیث قرآن اور علی بیت والی حدیث سے اگلی حدیث سحی مسلم میں یہ ہے اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سحل ابن سعدہ سعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے جو مدینہ میں گورنر تھا اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لانت کرو ماذا اللہ انہوں نے کہا ماذا اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعناللہ ابت تراب ابو تراب پر اللہ کی لانت نعوذباللہ ابو تراب کنیت تھی مولا علی کی مٹی والے پر کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس پہ سحل ابن سعدہ سعدہ سعدی نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے زوم میں سمجھتے ہو یہ حکارت والا نام ہے مٹی والا ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھے جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے پھر وہ تھوڑے سے بیک فوٹ پہ گئے انہوں نے کہا اچھا سال یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میہ بیوی ہونے کے ناتے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی نراز ہو کے گھر سے چلے گئے خامدوں کو یہی کرنا چاہیے بیویوں کو نکالنے کی وجہ خود نکل جائے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے حالانکہ عزرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں لیکن چکے وہ خامد بان چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا تو انہوں نے کہا اس طرح نراز ہوئے ہیں اور چلے گئے تو آب الاسلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں آئے بس اتنی ڈوٹی لگئے یہ نہیں کہا کہ اسے بلاو ورنا تو بولا علی خود قدموں میں آذر ہوتے ہیں حضور کی اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے میں فلان جگہ پہ تو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا کہا اٹھ ابو طراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو طراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہے تو یہ سبو شتم ولی تو کئی ایک احادیث ہیں میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے اس میں میں نے کئی ایک ٹرث رویل کی ہیں اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سبو شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھ دی ہے میں ضرور اس کا تعرف کرواؤں گا یہ میرا ریسرچ پیپر ہے فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر لیزئی کی شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ اجمائین اور باقی بڑے محدثین کی اور یہ پمفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے سب سے پہلے عربی میں لکھا پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلیش ترجمہ چاروں زبانوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے فائی بی ڈاؤنلوڈ کریں فری ڈاؤنلوڈ کریں پروفیشنل پی ڈی ایف اور اگر اس کی آپ ہارڈ کا بھی مگوانا جاتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور آٹھ ریسرچ پیپرز اور ہیں ٹوٹل نو اور تین اذکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج صرف تین سو رپے میں ٹی سی ایس کا خرچہ ہی تین سو بن جاتا ہے آپ کے گھر ٹی سی ایس میں ہم بجوائیں گے صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ویٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے اگرچہ ویٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا کال ہی آپ کو کرنی ہوگی اور آپ کے گھاریے ڈاک آ جائے گی آپ اس کو پڑھیں بیسے تو پی ڈی ایف کا دور ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سارے حقائق پتہ چل جائیں گے اب وہ آج اس ڈیٹیل میں میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا چونکہ میں آج عمد بن عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے حضرت انس بن مالک جنہوں نے دس سال نبی الاسلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے جب مدینہ کے گورنر بنائے گئے نا عمد بن عبدالعزیز تو یہ خود مسجد نبی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو انس بن مالک ان کے پیشے نماز پڑھا کرتے تھے سنن نسائی کے لفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے بیچے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمد بن عبدالعزیز وہ نماز ہمیں پڑھا رہا ہے اور کتنے عرصے کے بعد اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آگیا ہوا تھا ابو دود اور ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال تک رہے گی یہ حضور کے ازاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابی سے کہتے ہیں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اور وہ چھے سال بھی ساڑھے پانچ سال ہیں پانچ چھے مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے تو وہ سعید تابی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے امام دود نے یہ حدیث جو ہے فور سکس فور سکس نمبر ہے اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریعترین بادشاہت ہے اور یہی حدیث جب مسند جو ابی دعود التیالسی کے اندر آتی ہے نا تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شریعترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما ہم تو ظاہر اعترام کے ساتھ ہی نام لیں گے اور المصنف ابن ابی شہبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکوران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور جو وہ مسند ابی دعود تیالسی تھی نا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شگت پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کہا ہے تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں کلیر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکورانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا ان کو نہیں کہا تو یہ بھی اس کے اندر کلیر ہو گیا یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں بارال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت علا بن حاج نبوہ پھر اسی کو سپورٹیوی ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی میرا وجود آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میری وفات ہو جائے گی پھر میری وفات کے بعد خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی تیس سال جو ابودعوت ترمزی کی ہم حدیث سن چکے اس کے بعد ملکن عابون اور ڈاٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی اس کا دور شروع ہو جائے گا اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے خلافت علا من حاج نبوہ کا دور آئے گا اس کی تشریح دو اعتبار سے کی گئی ہے ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے جو ڈاٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے کہ خلافت علا من حاج نبوہ کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے پر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت علا من حاج نبوہ آئے گی لیکن تابعین اس کا دوسرا فام بھی لیا کرتے تھے کیونکہ مسند آمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں وہ شخص کہتا ہے جب عمد بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے اس کو ختم میں نے یہ حدیث لکھے بھیجی کہ نبوت کے بعد خلافت علا من حاج نبوہ پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جابر حکمران اور پھر خلافت علا من حاج نبوہ اور ان نے کہا کہ میں نے لکھا ان کو عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیشگوئی پوری ہوگی ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں یعنی سلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہو رضی اللہ تعالی عنہما یا یزید ابن معاویہ ہو یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا پھر عبد الملک بن مروان بنا اس کے بعد ولید بن عبد الملک بنا اس کے بعد سلمان بن عبد الملک اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت علا من حاج نبوہ آپ کی شکل میں واپس آگئی ہے تو یہ مسند آمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے اور میں بھی اس کا یہ فام بھی ہو سکتا ہے اور بعض وقت دونوں فام بھی درست ہوتے ہیں قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیق بق دونوں فام درست ہوتے ہیں کیونکہ بات مختصر ہے اور میسے زیادہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو یہ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی طریقے سے ریلیٹ کرنا کہ کسی فرقے کے اوپر تھوم دیا جائے یہ بالکل غلط ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہمیں چاہیے کہ جو وہ ٹپیکل لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں اگلے دنوں ایک عرب ٹی وی کے اوپر میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا اس نے ابنہ چہرے کے اوپر نکاب کیا ہوا تھا یا وہ بلر کیوئی تھی ویڈیو وہ کہہ رہا تھا میں سننی ہوں اور میں نے شام کے اندر خود کئی ایک مسجدیں شہید کی ہیں بم مار کے جن کے نام ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر تھے علی کو تو اس نے ذکر نہیں کیا ابو بکر عمر عثمان پہ تھے تاکہ ہم شام میں رہنے والے سنیوں کو شیعہ کے خلاف جنگ کے اوپر امادہ کر سکیں کہتا ہمیں ہے سنیوں توڑی ہم نے تھی مسجدیں جیسا کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کی غلط انٹرپیٹیشن اس نے کر دی کہ ابو بکر عمر عثمان کے نام کے اوپر جب مسجدیں ٹوٹیں گی تو اس سے غصہ کسے آئے گا اہل سنت کو تو وہ پھر شیعہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ سب کسی پولٹیکل گیمز ہو رہی ہوتی ہے جب ان کے علماء کنڈیم کر دیں پھر اس طرح کے معاملات کو کسی ایک مقتبہ فکر کے اوپر تھوپنا یہ غلط ہے اور نہ یہ کسی کے نزدیک جائز ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایون شیعہ علماء سے یہ فتوہ لینا کہ کیا یہ زید کی قبر اکھاڑنی چاہیے وہ کہیں گے نہیں وہ اپنے جام کو پہنچ چکے نہیں اس طریقے سے کوئی بھی قائل نہیں کسی چیز کا خامخواہ کسی کے ساتھ منصوب کرنا یہ غلط ہے حجر ابن عدی کی قبر نکالی گئی اور ان کا جسم مبارک کی توہین کی گئی تو شیعہ نے کہنا شروع کر دیا سنیوں نے بھئی یہ ایسے لوگ سنی ہونے کے قابل ہی نہیں ہے وہ انڈویجویل کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے آپ پورے کے پورے مکتب فکر کو اس کے اندر گسیتے ہیں یہ بہت سخت زیادتی ہے اور یہی کافر چاہتے ہیں کہ آپ انہی ساجشوں کا شکار رہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑتے بڑھتے رہے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے یہ بالکل غلط ایٹیچوڈ ہے اب آ جائیں کہ قبر مسلم کی جو حرمت ہے تو میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا قبر پہ بیٹھنا اور اس میں الفاظ مسلمان یا غیر مسلم کے قبر کے نہیں ہیں لیکن یہ موسٹ پروبیبل مسلم کی قبر کا ذکر ہو رہا ہے قبر پر بیٹھنا یہ اس سے بڑا جرم ہے اس سے بڑی تکلیف دے چیز ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو انگاریں اس کے کپڑوں اور جلد کو بھی جلا دیں یعنی کسی کو آگ پہ بٹھایا جائے اس کے کپڑے بھی جل جائیں اس کی جلد بھی جل جائے تو اس کا عذاب کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے والے کو جو قیامت میں عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوگا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے میں منع کرتا ہوں تین کاموں سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بھی بیٹھنا منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور قبروں پر امارت بنانے سے اس سے بھی منع کرتا ہوں اب یہ حدیثیں ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں نہیں پھر آپ لوگ مزارات کے خلاف بول رہے ہیں چونکہ آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں اس لیے تو پھر وہ لوگ قبروں کی توہین کرتے ہیں ہم نے قبروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کیے مزارات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے منع فرمایا ہے پھر وہ فوراں گمت خضرہ کی مثال دیں گے میرے بھائی گمت خضرہ کیا صحابہ تابعین تابعہ تابعین نے بنوایا ہے گمت بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی بڑے بڑے کلیسہ بنے ہوئے تھے نبیل اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے صحابہ اکرام کو رومنز سے آج کے بلینز آف ڈالر جزیہ ملتا تھا ان کے لیے ایک سونے کا گمت بنا کے قبر رسول پہ حجر آئیشہ سلام اللہ علیہ کی چھتکیوں پر رکھنا کوئی مشکل کام تھا جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا ہزاروں صحابہ زندہ تھے اس نے دوم آف دا راک یہ قبط السخرہ جو گولڈن ڈوم ہے یورو شلم میں جس چٹان سے نبیل اسلام میراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس کے اوپر وہ جو گمت رکھا ہوا ہے جسے لوگ اکثر مسجد اکسا سمجھ رہے ہوتے ہیں مسجد اکسا سامنے ہے وہ ڈوم آف دا راک جو ہے قبط السخرہ چٹان کا قبط وہ عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا تو اگر وہ رکھ سکتا تھا تو قبر رسول کے اوپر نہیں رکھ سکتا تھا نہیں رکھا یہ تو ساڑھے چھے سو سال کے بعد ایک فاطمی شیعہ بادشاہ تھا اس نے منت مانی تھی لکڑی کا گمت جو ہے اس نے پکڑ کے تو روزہ شریف کے اوپر رکھ دیا سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد اس کو لوگ دین منائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں گمت اتارنا ہے تو نبیل اسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی تو گستاکی ہو جائے گی نبیل اسلام کی قبر مبارک ایکسپوز نہیں ہوگی گمت اتارنے سے وہ تو آل ایڈی ہجرہ آئیشہ میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جہاں پر جگہ پسند کرتا ہے اسی کے تحت سکیدنا ابو بکر کا یہ فتوہ تھا ان کا ایکسپرٹ اپینین تھا کہ نبیل اسلام جس چہرپائی پر فوت ہوئے ہیں اس کے نیچے ان کی قبر نکالی جائے اور وہ ہجرہ آئیشہ یہ آپ کی مزار وہاں پہ بن گیا اس اعتبار سے کہ آپ کے روزہ شریف بنا مزار تو نہیں بنا پہلے تو گممن ہوتے ہی نہیں تھا یہ تو ساڑھے چھ سو سال جو بات ساڑھے چھ سو سال بات ہوئی ہے اس کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے والے کو آپ گستاخ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گممن رکھا ہے اور وفا الوفا کتاب جس میں سمہودی نے یہ پوری اسٹری لکھی ہے نا گممن کی اس نے ساتھ لکھا ہے کہ جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا گممن رکھنے کا کچھ عرصے بعد وہ معذول ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے اس نے غلط مشورہ دیا ہے کہ قبر رسول پہ گممن رکھوا ہے شروع شروع میں تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے اب وہ چونکہ اس وقت یعنی یہ جنرلی سپیکنگ ہماری بھی عقیدت وابستہ ہے اس اعتبار سے جب ہم گممن کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی طرف دھیان جاتا ہے میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ گممن ابھی اتارا جائے مسلمانوں میں فتن ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نا پھر ہی ہوتی نا تو میں خانہ کعبے کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کرتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیتا تاکہ سب لوگ شامل ہو سکیں لیکن وہ آج تک یہ دونوں کام نہیں ہو سکے بیچ میں عبداللہ بن زبیر نے صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ کوشش کی پھر وہ حجاج نے دوبارہ سے اس کو ریورس کر دیا اس کی برکت یہ بھی اس شرم میں سے خیر یہ نکل ہے کہ وہ حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے اور حتیم کعبے کا حصہ ہے آپ وہاں جائیں تو گویا کعبے کے اندر جا رہے ہیں آپ کو دروازے سے اندر آنی ضرورت نہیں باہر اوپن موجود ہے اس لیے توافع کعبہ اس کے باہر ہوتا ہے تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ ان کو کچھ سالوں کے بعد گمت کا رنگ چینج کر دینا چاہیے گرین ہے نا وائٹ کر دیں دس سال وائٹ رہے جب وائٹ کے ساتھ عقیدت وابستہ ہونا تو اس کو پھر بلو کر دیں اس طرح رنگ بدلتے رہے جس طرح علیاس قادری صاحب نے سات کلر سے نکالے ہیں نا اماموں کے پہلے تو گرین پہ تھے نا سات کلر ہو بھی مانگینے اس سے یہ ہوگا کہ لوگ پھر اس کو کیجول لیں گے اصل میں روزہ شریف کی اہمیت ہے قبر مبارک کی اہمیت ہے اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے بجائے یہ کہ اس قسم کی عقائد وابستہ کر لیں تو اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو مزارات کی تو اجازت نہیں ہے البتک قبروں کی تو اہمیت ہے صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے بقیدہ امائشہ کو دعا تعلیم کی ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے کبھی کبار ورنہ تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ کسرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پر لانت ہے لیکن کبھی کبار جا سکتی ہے صحیح مسلم میں امائشہ خود بھی گئی ہے نبی اسلام فرمایا کہ جب تم جاؤ تو یہ دعا مانگو اور دعا بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے یہ مسلم ہے یہ الفاظ بھی ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین اے مؤمنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہو تم پر ہماری طرف سے سلامتی پہنچے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور ہم بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں اور ہم اللہ کے حضور اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں سنب نماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے آفیت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں مانگی اسی لئے ہمارے صبح شام کے اذکار میں دعا بھی ہے نا سن نبی دعوت کی اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُنْيَا وَاللَّا آخِرَا پوری دعا تو یہ میں دعا سکھائی گئی ہے قبرستان جانا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے چالیس سال کے بعد گئے اور وہاں پہ جا کے روئے اور صحابہ اکرام بھی رو پڑے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا کیونکہ نہیں نہیں قوم جہالیے سے پیری تھی قبر پرستی سے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے مزارات پہ جانے سے آخرت کی یاد نہیں آتی ہے وہاں تو سیلفی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کئی لوگوں کی بیویاں غوا ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی برائی کی عواجگاہ مزارات بنے ہوئے جو جگہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنائی گئی ہیں ان جگہوں پہ جانے کی جانت نہیں قبروں پہ جانا ہے قبرستان میں جانا ہے مزارات کے اوپر نہیں قبروں کی اہمیت ہے یہاں پہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قبر کے ساتھ تو نہیں صحیح بہاری میں عدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں جو ہیں وہ ایک بالش اونٹ کی کوہان جیتنی اچھی اتنی اچھی آپ قبر بھی رکھ سکتے ہیں ابو دعود میں عدیث ہے کہ آپ اس کے سرانے پتھر بھی رکھ سکتے ہیں نیم پلیٹ نہیں پتھر نشانی کے طور پر نبی علیہ السلام نے رکھی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے تو قبروں کی اہمیت ہے مذہرات کی نہیں ہے قبریں کھودنا اس طریقے سے اور کسی لاش کی بے حرومتی کرنا یہ بالکل اسلام میں حرام ہے جو آپ نے سوال میں بوچھا کہ اس کی صدا کیا ہے میرے خلال صدا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں گرفتار کر کے تو جو نبی علیہ السلام کی عدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئلوں پہ بیٹھے اور اس کی جلد جل جائے اس سے زیادہ عذاب ہونے تو اٹلیس اتنا عذاب تو دنیا میں ان کو دینا چاہیے اجتہادا کہ ان لوگوں کو کوئلوں کے اوپر بٹھایا جائے یہاں تک کہ ان کی جلد جلے موت تک نہ وہ پہنچیں کیونکہ ظاہرہ موت والی سزا تو پھر وہ ایک حدود اللہ والا معاملہ ہو جائے گا یہ تازیراً سزا ہے تو تازیراً سزا میں آپ سزائے موت تک نہیں لے کے جا سکتے کسی کو یہ سزا ان کو دینی چاہیے گرفتار کر کے ان کی شکلیں بھی سامنے آئیں بھی ہیں اگر کسی کی نیت ہوئی گرفتار کرنے کی یا کسی کی پہنچ ہوئی تو وہ ضرور ایسا کریں گے باقی جو ان کی باقیات کو خوپڑی مبارک نکالی گی ڈھانچہ نکالا گیا بلکہ ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت عبد الملک ان کی لاش کی بھی توہین کی گئی اور ساتھ ایک اور قبر بھی تھی ان کے کسی غلام کی یا وزیر کی اس کی بھی بے حرمتی کی تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس واقعے سے ایک اور مدنی پھول بھی نکلتا ہے کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا تو سر مجھے کوئی محمد کے غلاموں میں سے عمد بن عبدالعزیز کے پائے کا کوئی ایک غلام دکھائیں جن سارے بابوں کے ساتھ آپ پیچھے بھی دمیں لگاتے ہیں فضیلت کی اور آگے بھی وہ عمد بن عبدالعزیز کی جوتیوں میں بھی بیٹھ زینہ تو ان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے خیر التابعین میں سے ہیں عمد بن عبدالعزیز جن کی صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ ان کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں سیدنا عوائی سے کرنی سیدنا سعید ابن مسیب سیدنا حسن بسری سیدنا عمد بن عبدالعزیز سیدنا ابن شہاب زہری رحمہم اللہ عجمین یہ چند بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی پوری امت عزت کرتی ہے اور خیر التابعین میں سے اور عمد بن عبدالعزیز تو ان سب پہ ٹاپ پہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ مجدد بھی ہیں امت میں کوئی ولی آپ اس کے پائے کا بتا سکتے ہیں صحابہ کے بعد تو ان کی لاش تو سلامت نہیں نکلی ہے خوپڑی نکلی ڈھانچہ نکلا ہمارے صاحب سے تو بلکل یہ کوئی ان کی بزرگی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سن نبی دعوت میں جو حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے اس کے اوپر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے ورنہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا سیدنا یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک وہ آپ دیکھیں میں نے سارے دلائل سامنے رکھیں کہ حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو پروٹوکول دے کسی کو نہ دے ورنہ اس سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بزرگی ختم ہو گئی ہے حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں ان کی تو لاش کا مسلح کی ہے کافروں نے رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ اکرام کو تیل کے کڑاہوں میں روست کیا گیا ان کی لاشے تو سلامت نہیں رہی ہیں لیکن ان کی بزرگی تو ختم نہیں ہوگی ہاں سعی بخاری میں مجود ہے کہ سیدنا عمر کی وفات کی آلموسٹ سکسٹی سیون ایئرز کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا سعی بخاری کے لفاظ ہیں لوگوں نے پریشان ہو گئے کہ یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلایا تو عروہ ابن زبیر کو جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی اور حضرت زبیر کے ویٹے وہ چونکہ سیدہ عائشہ کے محرم تھے ان سے حدیثیں بھی سنا کرتے تھے ان کو قبروں کی لوکیشن صحیح پتا تھی وہ جب ان کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کی قبر تھی کہ حضرت عمر کا پاؤں ہے تو پھر اس پاؤں کو اندر کر کے دفن کر دیا گیا یعنی حضرت عمر کا پاؤں مبارک وفات کے آلما سکسٹی سیون ایئرز کے بعد تک سلامت تھا اور حیات و نبی وہ دنیاوی نہیں تھی ورنہ اتنی جب دنیا جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر خود ہی پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے کہ یا ہر تماشا لگیا ہے میری ویانال نہیں وہ پاؤں آپ کسی نبی کی بھی قبر اس وقت بھی کھو دینا تو وہ اسی طریقے سے قبر میں سلامت ہوں گے جیسے مرتے وقت ان کو دفنائے گیا تھا نہ وہ سانس لے رہے ہوں گے نہ ہاتھ پاؤں لائیں گے کیونکہ وہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی تو اہی نہیں ہے تو یہ حضرت عمر کو اللہ نے پروٹوکول دیا لیکن سر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی ان سے بھی بڑے والی سیدہ آئیشہ کو انہوں نے اپنے نزا کی عالم میں بلایا اور کہا کہ آئیشہ بتاؤ آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا منڈے کا دن ہے ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور پوچھا کہ نبیل اسلام کب فوت ہوئے تھے کام منڈے کو انہوں نے کہا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے اللہ تعالی منڈے والے دن موت دے دے گا پھر پوچھا نبیل اسلام کی وفات 63 سال میں انہوں نے کہا ہوئی تو کہا میری عمر کتنی ہے 63 سال تو انہوں نے رزیملس کی کہ میں بھی اب قریب ہوں بہل اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ پھر سنوار کو نہیں فوت ہوئے بلکہ سنوار و منگل کی درمیانی رات یعنی منگل میں فوت ہوئے تو اس میں میرا کلیب بھی ہے سیدنا ابو بکر کا علم غیب امت کے سب سے بڑے ولی کا علم غیب ان کی امید یہ تھی کہ میں سنوار کو فوت ہوں گا لیکن وہ فوت ہوئے منگل کو اس میں پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور اللہ علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنائے گیا تو انہوں نے کہا مجھے بھی میرے پرانے تین کپڑے کسی میں دفنا دینا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نیا کفن نہیں انہوں نے کہا نیا کفن جو ہے یہ تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے جو مر چکا اس کے کفن نے تو پیپ اور گلی سڑی ہڈیوں کا ہی حصہ بن رہا ہے یہ حضرت عبقر عقیدہ دے رہے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ان کی آجزی تھی ہمارے نزدیک تو ان کا بھی جسم مبارک سلامت ہے لیکن انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ بھئی یہ جو آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ بھئی کفن میلہ نہیں ہوتا ہاں سائیبیریا میں دفنا دیں تو دو ہزار سال بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ تو وہ پہلا معاملہ نہیں ہوگا ادھر آپ دیکھ لیں عمہ بن عبدالعزیز کی کبر مبارک سے کوپڑی نکالی گئی دھانچہ نکالا گیا یہ تو آپ پوری دنیا نے دیکھ لیا نا تو سر وہ اب آپ جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدے رکھیں میں ذرا اس کے اوپر بھی ریویو کریں اور جو ہم آپ سے ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب تو ہم آپ کو کتاب بھی نہیں دکھا رہے ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے اب بھی نہیں یقین آتا کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی بنے تو ان ساری چیزوں سے یہ ڈزرٹ بھی نکل رہے ہیں مزارات والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم نہیں کہتے مزارات ہونے چاہئے لیکن قبروں کی ضرور پروٹوکول ہو باقی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے میں نے اس کے پر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وسیعتیں چار صفوں میں پورا مقدمہ ہے یہ مزارات کا میں نے پریزنٹ کیا ہے نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت کن کن چیزوں کی ٹینشن تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہے جب آپ علیہ السلام اپنے مرض وفات میں تھے تو بیماری کی شیدت کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹھاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ یہود ونسارہ اللہ تعالیٰ یہود ونسارہ پر لانت کرے اتخذوا قبور انبیاء ہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا اور امائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو ظاہرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ادھر کسی نہیں کہا کہ حضرت شرک تو ختم ہو چکا ہے اممہ آپ کو کیوں ٹینشن لگی ہے اور امائشہ کہتی ہے ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈھرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے کہا خبردار اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں یہ امائشہ روایت کرتی ہیں سیدہ امہ سلمہ اور امہ حبیبہ وہ آپس میں گفتو کر رہی تھی اور یہ حضور کی بیماری کے وفات کے دن قریب تھے اور وہ کہنے لگی جب ہم وہ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی حضور بیماری کے عالم میں آپ نے آنکھیں کھولی آپ فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر یوں تصویریں بنا لیتے تھے اور پھر قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور پھر نبیل اسلام فرمایا یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن نبیل اسلام کی دعا ہے مسند امام احمد میں اللہم لا تجعل قبری و سن یعبدو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجھنا شروع کر دیں حضور نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا پوجھا جسے بھی جائے گا اس کا تو قصور نہیں ہوگا لیکن وہ بت کی کٹیگری میں تو فال کرے گا عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انہیں علویت کے پر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم تو کیا وہ معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو میرے خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر لی اس حوالے سے وہ کافی ہے ابھی ازان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ بقیہ کے سوالات ازان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ